دوستو اگر آپ بھی دنیش کارتک اور روحی شرما کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سو کارتک کی بلنبازی کے فین ہو گئے ہیں دھونی روحیت کوہلی اور اپنے بیان میں کوئی جیسا کہہ گئے کہ پورے دیش کا دل جیت لیا کیا بولے یہ کھلاڑی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھائی کارتک اور پنت میں بہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف ہم سیریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی ماچ کو جیت گئے ہیں وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے انتر سے نہیں بلکہ پورے اڑسٹ رن کے انتر سے یہ بھارتک رگٹ ٹیم کی ٹی ٹوینٹی میں سب سے بڑی جیت میں سے ایک ہے دوستو اس مقابلے کی بات کری جائے تو برائن لارر سٹیڈیم میں بھارتک رگٹ ٹیم پوری طاقت کے ساتھ اُدری تھی ٹیم میں روحیت پنت پانڈیا تو واپسی کر ہی رہے تھے تو بھلا پھر کریبین سے کیسا ڈرنا تھا دوستو ویس انڈیز کی ٹیم کے کپتان نکولوس پورن ٹوز جیتے پہلے گند بازی چنی اور ہمیں بلے بازی کا نیوتا دے بیٹے لگتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہو گئی کیونکہ دوستو بلے بازی میں روحیت تو آج مقصہ ٹھان کر میدان میں اُترے تھے چونسٹھ رنکی ایسی تابر توڑ پاری کھیلی ساتھ چوکے چڑھ کر کہ پتہ ہی نہیں چلا کب میں کب ان کا پچاسا پورا ہوا اور کب میں کب وہ بھارت کو سو کے پار لے گئے لیکن افسوس کی بات کریس کے دوسرے چھوڑ سے ان کا کوئی ساتھ نہیں دے پایا سلامی جوڑی میں آئے سوریا چوبیس پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد پنت پانڈیا شرے سیر اور یہاں تک کی دوستو جڈو بھی فلوپ رہے لیکن اس بیچ ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ دکھا جو کی بھارتی کرگٹ ٹیم کے لیے سب سے تاڑا فینیشرہ اس سامنے کا آپ نے صحیح پہچانا یہاں بات اور تعریف دنیش کارتک کی ہو رہی ہے دوستو دنیش کارتک وہ بلے بازے جو دھونی کی یاد دلاتے ہیں اور آج بھی کچھ ویسا ہی کر کے گئے انیس گیندوں میں دھائی سو کا شرائک ریٹ اور اکتالش رنکی توفانی پاری کھیلی چار جوکے لگائے اور دو گگنچوں بھی چھنکے دوستو دنیش کارتک کی یہی پاری بھارت کو ڈیڑھ سو سے اٹھا کر ایک سو نبھے تک لے گئی اب ایک سو اکیانوے رنکر لکشے چیز کرنا کوئی حلوہ تو نہیں ہے زائر سی بات ہے دوستو کاریبیانز کو بہت میند کرنی تھی لیکن ہمارے گیندبازوں کے سامنے تھے روتے نظر آئے دوستو روی چندر اشوین آشدیپ سنگھ روی بشنوی بھونیش اور کمار ایسا کوئی نام ہی نہیں تھا جس کے نام وکیٹ نہ رہا ہو روی بشنوی دو اشوین دو راشدیپ سنگھ کے نام بھی دو وکیٹ رہے جس کے جلتے ہم اس مقابلے کو 800 ٹرن کے انتر سے جیتے لیکن جیت کا سارا کردیڈ کارتک کو دو جاتا ہی ہے لیکن دوستو دنیش کارتک پر خود مہندر سنگھ دھونی روحی شرما اور ورات کولی نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ کروڑوں فینس کا دل جیت لیا ہے اب کیا بولے ہیں یہ تینوں کھلاڑی چلیے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو دھونی نے تنیش کارتک پر کہا تنیش کارتک آپ لا جواب ہیں 37 کے عمر میں ایسی پرفومنس اگر کچھ دے سکتا ہے تو کیول آپ نہ صرف آپ نے اپنے فٹنس پر کام کیا بلکہ بھلے بازی اور وکٹ کیپنگ بھی بہتر کری ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آنے سے بھارتی کرکٹ ٹیم کمپلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ ایسا فینس ایسا صدیوں میں اکھوتا ہے تو وہیں دوستو روہیت نے کہا تھا کہ دنیش کارتک آپ کے بلبوتے پر ہی ہم آج کا میٹ جیت پائیں ہیں آپ جیسے فینس ایسی میں بھی کافی کرکٹ بچا ہے اور میں خوش ہوں سباگشالی مانتا ہوں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور یوبا کھلاڑیوں کے لئے پریرنا بھی بن رہے ہیں آپ نے واقعی میں بہت اچھی بلنے بازی کری آج تو وہیں دوستو ویرات کھولی نے بھی کارتک کو اکمریچولیٹ کرتے ہوئے لکھا دنیش کارتک آپ تو امدہ تھے آپ کی بلنے بازی کابل تحریف تھی اور جس حساب سے آپ نے پرفارمنس دیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کری ہے اپنے دونوں ہی فورمیٹ کے کام پر آپ کی بلنے بازی آج دمدار تھی جس حساب سے آپ نے ویس انڈیز کھلاڑیوں کو جواب دیا ڈھیڑے سو سے ٹیم کو سیدھے ایک سن نبے پر پہنچا دیا وہ درشادہ ہے کہ آپ میں کتنا کرکٹ باقی ہے آپ بھارتی کرکٹ ٹیم کے لئے ایک مثال ہیں ایک انبوی کھلاڑی ہے امید ہے آپ ایسے ہی کھیلتے رہیں گے اور والڈ کپ بھی جتائیں گے دوستو دھونی کولی روتی نہیں بلکہ ہر کوئی دنش کارتک کی جم کر تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ یہ بھارت کی شاندار جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جڈو کے بعد میدان میں کیسے روی چندرن اشون بوونیشر کمار اور روی وشتوئی نے بلکر پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا اور بھارتی ٹیم کو سارے ہوئے میچ میں ویجائی بنا دیا آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحش شرمہ اور ویرات کوہلی میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے پیچھ میں فرائن لارنس ٹیڈیو میں سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کھیلا گیا لیکن لگتا ہے کہ میدان میں آج بھارتی ٹیم ہی تو کھیل رہی تھی کیونکہ دوستو ویس انڈیز کی ٹیم کے نہ صرف ہم نے بلے بازی میں بلکہ گیند بازی میں بھی پرخٹ شوڑا کر رکھ دی بلے بازی کی بات کری جائے تو دوستو روحش شرمہ نے سورے کے ساتھ شروعات کری اور روحش شرمہ نے سورے کے ساتھ مل کر دھماکے دار ویس ووٹ کر دی اپنے چوکے و چھگوں سے دوستو روحش شرمہ کی چونسٹرنگ کی پاری بھارتی ٹیم کو پلے آف میں ہی بہت اچھے سکور پر لے گئی تھی بشرتے اس بات کے کہ دوسرے چھوڑ سے سورے چوبیشنڈ بنا کر آؤٹ ہو گئے ریشپن فلوپ رہے پانڈیا بھی کچھ نہیں کر پائے اور شریز ایر بھی شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے بھلاہو دینیش کارتک کا دوستو جنہوں نے بلے بازی کے موچے کو پھر آگے چل کر اگلے اپنے تم پر سمالا اور دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے اسی کھلاڑی نے پھر انیس گیندے میں ایک تالیس رنگی بے حدی توفانی وہ ویسفوٹک پاری کھیلی سو ان گھلاڑیوں کے ایک جھٹ پردیشن کے چلتے ہماری ٹیم ایک سو نبے تک پہنچ گئی ریشنڈیز کی ٹیم کو لکشی ملا ایک سو اکیاندوی رنگ کا اب دوستو کاریبینز کی دھرتی ہے تو وہاں پہ وہ چیز بھی کر سکتے ہیں لیکن روحی شرما کی کپتانی کے آگے مجال ہے کہ کوئی سی ٹیم اپنا سر بھی اٹھا لے پپورم کرنا تو بہت دور کی بات ہے دوستو ارشدیب سم کو روحی شرما نے شروعاتی دور میں ہی عزمہ لیا اور انہوں نے ایک پڑا فگٹ بھی لے کر دیا مہرش نام کا گھلاڑی چھے گئن نے پندرہ رن لگا چکا تھا لیکن ارشدیب نے رن کھائے تو فگٹ بھی لے کر دیا انگائے نے کیچ آؤٹ کر گئی دوستو اگلا فگٹ آگے چل کر کچھی اوور میں جڈو نے بھارتی ریم کو دلایا روحیت کے ساتھ مل کر دوستو روحیت کا فیصلہ اور جڈو کی گیندبازی نے بھارتی کرکٹیم کو یہ بڑا وکٹ حاصل کرا دیا جیسن ہولڈر کو شونے پر کلین بولڈ کیا گیا تھا اس سے بڑی اچھی سوالتہ اور کیا ہو سکتی تھی بھلا اس کے بعد دوستو بروکس میدان میں بیس رن بھلے لگا چکے تھے چار چوکے چڑھ کر لیکن بھونیشور کی گیندبازی کی رفتار دیکھ کر ان کی سونگز کو دیکھ کر ان کی بھی ٹانگے کا اپنے لگی اور پاری کے چھٹے اوبر کی دوسری گیند پر بھونیشور کمار نے اپنی رفتار سے آخر کار بروکس کو شکار کر ہی دیا انہیں کلین بولڈ کر کے دوستو اس بولڈ سے ویس رن بھلے لگا تھا اور اسی دھکے کا فائدہ اٹھایا دوستو روی چندرن اشوین نے اور وہ بڑے وکٹ دلا دیئے جس سے یہ ویس رن بھلے لگا چکے تھے دوستو نکولس پورن اب میدان میں اینٹری لے چکے تھے اپنی باری میں اٹھایا رن میں انہوں نے ایک چکا تو وہیں ایک چوکا جڑ دیا تھا اندیشہ صاف تھا بہی پاری کھیلنے کا لیکن اشوین کے تجربے کے سامنے وہ بھی پانی بھرتے ہی نظر آئے دوستو نکولس پورن کو سانسنے کے لیے اشوین نے زھر سے آنف چمپ کو ہی ٹارگٹ کیا تیمی گتی کی گیند کا استعمال کیا گیند بھرلے کا ایج لے کر سیدھا چلی گئی پنت کے ہاتھوں میں اور پورن کی پاری ماتر اٹھارہ رن پر سمافت ہوئی یہ سب سے بڑا وگٹ تھا اور ویس انڈیز کی ٹیم اب دوستو آدھی ہو چکی تھی بیچ میں سے یہ وگٹ گرنے کے بعد کیونکہ پانچ وگٹ گر چکے تھے اتنا ہی نہیں دوستو آگے چل کر روی چندرن اشوین کے ہاتھ ہی تو ہیٹمار کا وگٹ لگا شمران ہیٹمارے بڑے اگرسیو لگ رہے تھے لیکن پوائنٹ پر وہ سورکمار یادب کو کیس تھما بیٹھے ان کے علاوہ دوستو روی بشنوی کا بھی امدہ انداز دیکھنے کو ملا کریبین کھلاڑی اکثر دوستو سپنر کے اندبازوں کے ہتے ہی چڑھتے ہیں اور بشنوی نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور نبھایا جہاں دوستو انہوں نے روومن پوویل کو چودہ رن پر کلین بول کیا تو وہ اس زیرو پر آڈینس میں جیسے کھلاڑی کو اپنے رن نیتی میں فضا کر سٹمپ کرا دیا تھا دوستو بھارتی کرگٹیم کی اصل جیت تو یہی ہو چکی تھی کیونکہ نبھے پر ساتھ وکٹ ہو گئے تھے جس کے بعد ویس انڈیز کی جیب نے دم توڑ دیا اور ہم اس مقابلے کو سبتر اسی رن کے انتر سے جیتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی بھارت کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اور روحید کے کپتانی کو بھی اس کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو مانو دا میچ بنتے ہی رو پڑے دنیش کارتک لیکن اپنے بہن میں مہندر سنگھ دھونی اور روحی شرما کے لیے کچھ ایسا کہ گئے کہ سب کا دل ہی جیت لیا کیا بولے دوستو دنیش کارتک مانو دا میچ بند کر آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دنیش کارتک جیت کئے ہیں وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے انتر سے نہیں بلکہ پورے اڑسٹ رن کے انتر سے یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوینٹی میں سب سے بڑی جیت میں سے ایک ہے دوستو اس مقابلے کی بات کری جائے تو برائن لڑر سٹریڈیم میں بھارتی کرکٹ ٹیم پوری طاقت کے ساتھ ادری تھی ٹیم میں روحید پانت پانڈیا تو واپسی کر ہی رہے تھے تو بھارا پھر کریبین سے کیسا ڈرنا تھا دوستو ویسنڈیز کی ٹیم کے کفتان نکولاس پورن ٹوز جیتے پہلے گیند بازی چنی اور ہمیں بلے بازی کا نیوتا دے بیٹھے لگتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی پھول ہو گئی کیونکہ دوستو بلے بازی میں روحید تو آج مقصہ ٹھان کر میدان میں اترے تھے چونسٹھ رنکی ایسی تابڑ توڑ پاری کھیلی ساتھ چوکے جڑ کر کہ پتا ہی نہیں چلا کب میں کب ان کا پچاسا پورا ہوا اور کب میں کب وہ بھارت کو سو کے پار لے گئے لیکن افسوس کی بات کریس کے دوسرے چھوڑ سے ان کا کوئی ساتھ نہیں دے پایا سلامی جوڑی میں آئے سوریہ چوبیس پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد بنت پانڈیا شرے سیر اور یہاں تک کی دوستو جڈو بھی فلوپ رہے لیکن اس بیچ ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ دکھا جو کی بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے سب سے تاڑا فینشرہ اس سمیں کا آپ نے صحیح پہچانا یہاں بات اور تعریف دنیشکارتک کی ہو رہی ہے دوستو دنیشکارتک وہ بلے بازے جو دھونی کی یاد دلاتے ہیں اور آج بھی کچھ ویسا ہی کر کے گئے انیس گیندوں میں ڈائی سو کا شرائک ریٹ اور اکتالش رن کی طوفانی پاری کھیلی چار جوکے لگائے اور دو گگن چوبی چھکے دوستو دنیشکارتک کی یہی پاری بھارت کو ڈیڑھ سو سے اٹھا کر ایک سو نبھے تک لے گئی اب ایک سو اکیانوے رن کا لکش چیز کرنا کوئی حلوہ تو نہیں ہے زائر سی بات دوستو کریبیانز کو بہت مہنت کرنی تھی لیکن ہمارے گیندبازوں کے سامنے دھیر ہوتے نظر آئے دوستو روی چندر اشوین آشدیپ سنگھ روی بیشنوی بھونیش اور کمار ایسا کوئی نام ہی نہیں تھا جس کے نام وکیٹ نہ رہا ہو جس کے جلتے ہم اس مقابلے کو 800 ٹرن کے انتر سے جیتے لیکن جیت کا سارا کریڈٹ کارتک کو تو جاتا ہی ہے لیکن دوستو کارتک بھاوک ہو گئے اور نیلی جڑسی میں جب میندہ میچ ملا تو کارتک نے اپنے بیان میں کہا بھارتی کرکٹ ٹیم میں واپسی کرنا میرے لئے کسی سپنے سے کم نہیں رہ گیا تھا